اسلام علیکم جی it's me amnat alha i hope so کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی ہمیشہ کی طرح بہت مزدار سی ویڈیو ہونے والی ہے تو خیر اگر آپ لوگ نئبے تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک لازمی کر لیجئے گا اپنی ویڈیو کی طرف اور پس چلی سے ریم ڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بہت مزدار سی ریم ڈی آج کی آج کی جو میری ویڈیو ہے نا وہ ہے بسکلی گری ہیرز کے بارے جن لوگوں کے بال گری ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے بال تھوڑا سے اپنا جو کلر ہیں وہ فیڈ کر دیتے ہیں فیڈیو میرے جو بٹھا ہی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو میرے اپنے ساتھ شیئر کرنے والی ہی ہے لیکن یہ آپ لوگوں کو سلیوشن اس دلوڑ کو بسائنے کے بعد مل جائے گا تو ڈیو کو سمجھ جائے گی جیسے سے آپ لوگ ریم ڈی دیکھیں گے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی اپنی ایک ریم ڈی ہی ہے اور جب آپ لوگ try کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ہمیں ریم ڈی بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیئے بی بیوئل سیکنڈ چیز ہمیں چاہیئے ایک ایک اور ساتھ ہمیں چاہیئے لیمن لیمن کیا لگتا ہے اگنور کرنا ہے بھی چڑھا پیا پیا سوک کیا ہے خیر اب جو ہے ہم لوگ اپنی ریم ڈی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ ہم لوگ سے چاہیئے ایک باول اور ایک ساتھ فوگ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم помог نے اگ کو اچھے اس کے اندر توڑ کر بھیئٹ کرивают ہم نے اس کے اندر دا لیا بھی چھے اس کو بھیٹ کردی ہم ا concer شیرا ہم نے اس کو بھیٹ کردی بہت جتنا جان ہے نا آپ لوگوں کا اندے کے اندر وجہیں اگگ کو اچھے سے بھیٹ کر لیا táہ آپ کوی شیئر کرنے والے ہیں یہ مجھے کی ریم ڈی ہے اور آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ جن کے بالوں کا شیئر ہے وہ آئد کی طرف جا چکی ہیں گری ہے جو بھی ہیں تو خیرار کی ریزرٹ ملے گے آپ لوگ اس ریم ڈی کو تین دفعہ پلائی کرنا ہے اور ظاہری بات ہے جب کچھ چیز کے ریزرٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جیسے ہمیں ار اوئلنگ کرنی ہوتی تو ہم ہم تین دفعہ اپنے بالوں پر اوئل لگاتے ہیں جب آپ نے اپنے والوں پر اپلائے کرنا ہے ویک میں اور منتھلی آپ کو خود ہی کونٹ کرنا ہے اپنے تنے دفعہ اپلائے کرنا ہے اور باقی میں آپ کو بنایا اور دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے آپ لوگوں کو اچھے سمجھا سکوں اور اچھے سا کہیں گے بیٹ اور ایک اور بات بتا لیں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وائٹ اور گری ہے اس کے لئے لیکن اس کے ساتھ آپ یہ ڈینڈرف کو بھی کافی ہے اس کے ادائن ہیں proposeherita لمن اگس جن zur اکٹارے موجود ہے م реш Zack اے اس کے اندر اچھو بیتری جو ہم ابھی использ minutes اما ہم ابھی اس کے باہر پورا ٹھین tho ان استدول طےمaczم بےبی oil اچھا سا آپ کے بالوں کو بالاکٹی بھی کرتے ہیں آپ کے بالوں کو کلین بھی کریں گا جو فنگس ہوتی ہے ڈرت جو بھی ہوتا ہے گنڈ بلا سکیلپ کے اوپر اس کو بھی ریمووو کریں گا اور یہ جو بیبی ہے جن لوگوں کے بالوں کا مطلب شیرڈ فیڈ ہو چکے ہیں اس کو واپس دے گا جن لوگ کے بالاکٹی ہیں گری ہو رہے ہیں ان لوگوں کو اچھا سا جو ہے اس سے کافی تک فائدہ ملے گا یہ آپ لوگوں کے بالوں کا ہوتا ہے نا بلیک جو آپ لوگ کے بالوں کا کلر ہوتا ہے وہ آپ لوگ کو واپس کرے گا اور ایسا نہیں کہ آپ لوگ ایک سے دو دفع یہ ریم ڈی اپلائے کرنے اور آپ لوگ کہیں ہمیں پھر ریزلٹ نہیں ملا اور جیسا میں نے بولا کہ ویک میں ہم لوگوں نے اس کو تین دفعہ یوز کرنا ہے اور مطلبی آپ لوگ دیکھ لینا کتنی دفعہ بنتا ہے اور ابھی میں کاؤنٹ نہیں کر رہی تو ابھی اس کو جلدی سے جائنا ہم پھینٹ لیتے ہیں اس کو پھینٹنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے بی بیوئل 1 تیبل سپون ایک ہی مہینڈا چاہیے ایک ٹیبل سپون ہمیں بی بیوئل کا چاہیے اور لیمن جو ہم لوگوں نے فل ڈال لینا اگر آپ لوگ کے پاس بڑا لیمن ہے تو آپ لوگ ہاف ڈال لینا ہے پاس چھوٹا سا ہے تو میں سارے ڈال دوں گی ٹھیک ہے ابھی اس کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں اب ہم ڈال لیں گے اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ چلا گیا ہے جی 1 ڈیبل سپون اب ہم لوگ اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کہ جو اوئل اور اڈا ہے وہ جان ہو جائے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے اچھے سے ایک دیسے کے اندر ڈال مکس ہو خوش بھی اچھے ہا رہی ہے جن لوگوں کو اندے سے مسئلہ ہوتا ہے اندے کی سمیل ہے تو بی بیوئل سے اپنے کو سمیل زرہ بھی کچھ بھی افیکٹ نہیں کرے گی آپ لوگ کے اوپر بی بیوئل کی ویسے بڑی اچھی سمیل آلی یہ بھی میں ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں بڑا ہی شور ہے اچھے سے مکس کروں اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ نیکس سٹپ کیا ہے ہاں چھے سکو میں نے کھڑ لیا ہے اچھے سے مکس کروں اچھے سے مکس کریں یہاں سے نظر آ رہی ہے اچھے سے مکس ہو گیا اور ہم لوگ اس کے اندر ڈالیں گے لیمن کو پہلے ہم لوگ کٹ کر لیتے ہیں تب تک ویڈیو اکمین سٹوپ کرتے ہیں ہاں چھے لوگوں نے کٹ لیا ہے لیمن کے جو کٹنگ ہے وہ ہم لوگوں نے کھڑ لیا ہے ہمیں آپ اس کے اندر لیمن آئیچ کرتے ہیں پیسکے اندر لیمن پہلے اور پورا لیمن اس کے اندر لیمن آئیچ جو اوڑی ہے پیسکے اندر لیمن آئیچ کرتے ہیں اچھے مکس کرنا ہے مٹمن لیممن آئیچ کرنا ہے یہ ہے اپلائے کرنے کا میں آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیتی ہوں یہاں پہ بڑی مزیدار ہی ریمڈی بنی ہے اپلائے کرنے کے لئے آپ لوگوں نے بتا کیا کرنا ہے ایک آپ لوگوں نے یہ لینی ہے یا سکیلپ کرسکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو لے کیا کر نا کوٹن کے اوپر اس طرح سے اپنے جو پڑھ اپنے بالوں کو ہٹا آٹا کے سکیلپ کو مطلب اچھے سے کھول کے تھوڑا کھایا ہی سکیلپ ہرماری اس اس کو ایسے کر کے اس کے اندر ہم تو ہوں کوٹن کے ساتھ اپلائے کرتے ہیں اس کو ہاتھ پر کرکا دیکھائی دیتی ہوں یہ نا اس اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے سکیلپ کے اندر اس کو کر دینا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں اس کو بیس ستیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا لگا کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ لوگ انہیں جو بھی شیمپو گرہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے اچھے سے اور کنڈیشنر یوز کرنا جو بھی یوز کرتے ہیں خیر تو یہ تھی ریم ڈی میری جو میں نے آپ لوگ کو بتانی تھی بلکل ایزی سی چھوٹی سی ریم ڈی بڑی مزیدار سے تین چیزیں آپ لوگ کو جانے گا ہیں ان کو یہ ۔ گری ہیئرز کرنے لکی میں گرے ہیئرز اور اس کوng سکیلپ مٹ کی جو بھی ریم ڈی بڂ fashion für دور کی زیادہ اگر آپ لوگ کچھ مستوردوں کو کسیلیوٹا ہے جوگرے ہوگی کاری جوگ جوں گے��든شنر لکی میں آپ کو پر صرف کرنے نقت میگرہ پر آپ لوگ کے عوروٹ کسیلیوٹر تین چیزیں آپ لوگ کے مجھے ہدیں ہے تو تو آپ سکیلر۔ باز اس کے بعد ہندو سے یونوز کرنے ملائے دن ریم چین پر ہڑ جاتا ہے جو گرفت مطلب مطلب گریہ ہونے کے طرف جانے تو ان کو وہیں پہ سٹوپ کرے گی اور آپ کو کافی اچھے سے رزر دے گی اور آپ لوگ کے بالوں کو اچھے سے موسٹرائز کرے گی ریم ڈی اس کے بعد جو جو بھی فنگس وغیرہ ہوتی ہے جو ہماری سکیلپ میں لگ جاتی اس کو یہ ہونے نہیں دے گی اچھے سے آپ لوگ کے بالوں کو موسٹرائز بھی کرے گی سلکی اور سمودھ بھی کرے گی اور ہیر گروہ تو ظاہری بات اس میں انڈر ڈالیا اور اس سے ہوگی ٹھیک ہے اور یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ریم ڈی مزدار سی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ لوگوں نے لازمی اس کو اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائے کرنا ہے اپنے ریزلٹ شیئر کرنا ہے اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ فیڈبیک دیں گے تو مجھے پتہ لگے گا کہ ہاں جی آپ پہ افیکٹ کی ہے کہ نہیں کیونکہ ہر کسی کی سکن جو ہے نا دیفرنٹ ہوتی ہر کسی کا جو سسٹم ہوتا ہے نا لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں پہ افیکٹ یہ لازمی کرے گی اور آپ لوگ نے جو ہے نا اچھے اچھے کمنٹس کرنا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ پہ اچھے سی جو ہے نا ورک کرے گی تو خیر اگر آپ لوگ کو ورک کرے گی تو مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس سیکشن میں بتانے آکے اور باقی جی کوئی بھی آپ کی جو وہ ہونا ڈیمانڈ کے اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھنی کوئی بھی ویڈیو کمنٹس میں آگے مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے وہ ویڈیو بن جائے گی تو جی یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی مزیدار سی ریمڈی جو میں نے تین چیزوں کے ساتھ بنائی بڑی ایزی سی کوئک سی اور انشاءاللہ پسند رہی ہوگی پھر جی ابھی ہاں ویڈیو کرتے ہیں اینڈ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ